اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ اے کس نہ کر سکتے نہیں تھے پہنچے انہیں انہیں لے کے جانا ہے نال سانوں تو انہیں لے کے جانا ہے انہیں لے کے جانا ہے انہیں لے کے جانا ہے میں بھی پیچھے ہی تکام آرہا ہوں جنہیں لے کے جانا ہے یہ وہ بڑے بزرگ گستی تھے کہ جو وقت کے بادشاہ تھی ہاں شہنشاہ تھی ظاہرہ اسی بھی تک پہنچے بزرگ گا نا اور بڑے بڑے محلوں میں آپ رہا کرتے تھے لگی ہے نا مہ جانا لگی رگن گیا لیکن محلوں میں رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس میں مجھول رہتے تھے یہ بڑی آتھا گروہ ایک مطبع رات کا وقت ہے آپ سو رہے ہیں تو چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی آپ نے آواز دی کون ہے بھئی آپ کون چھت پہ کون چل رہا ہے آگے سے جواب آیا میں بھوت ہوں کہ جناب ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں آپ نے آگے سے جواب دیا تو اپنی اکل کے ماتم کروا ہے اگر 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 اونٹ چھت پر نہیں ملتے تو پھر رب تعالیٰ تخت و تاج پر بیٹھ کر کیسے مل سکتا ہے اے ویچو نکل دا جے نا دے سامو اے نو کتنا آپ کو اشارہ ہوا بسے پوچھنے نالا بھی کہ دا ڈنگر سی آپ نے بس وہ بادشاہت کو لات ماری لدو پہ جاندے نے اور فقیری لائن اختیار کر رہے واہ گٹ کیا بات ہے ایک مرتبہ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدری کو سی رہے ہیں ٹھیک ہو گئے جی ایک مندہ بات سے گزرا کہنے کا عزت صاحب یہ کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس پاس یہ طور پہ دے کہ تکیڑے پاس لگے ہیں چنگے پہلے بادشاہ بنے ہو ایسا ہو آگے پیچھے نوکر چاکر ہائے میں صدقے اشارہ ہوتا تھا کپڑے نئے آ جاتے تھے اب وہ سب کو چھوڑ کے آپ یہاں پر خود اپنی گدری کو سی رہے ہو بس جنائے گا کیا آپ کو کیا ملا آپ ملتا ہی رہی ہے پتہ نہیں آپ جس کپڑے سے جس کپڑے کو سوئی سے سی رہے تھے آپ نے وہ سوئی اٹھا کرنا دریا میں پھینک دی یہی تو جرم ہے نا میرا اور پھر آواز دی اے مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے لاؤ نٹھوئی ضرور چلا فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مچھلیاں پانی سے باہر موں نکال کر ہر مچھلی کے موں میں سونے کی سوئی ہے سر کھاڑی جے آپ نے فرمایا نہیں میری سوئی لاؤ کیوں ایک مچھلی وہ آپ کی سوئی لے کر آپ کے پاس آگئی مچھلیوں کو بھی پتھا چل گیا تھا کہ آج کے دن ان کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے فرمایا میں وہ تخت و تاج پہ بیٹھا تھا بندے میری بات نہیں مانتے تھے جب اس کو چھوڑا اب جانور بھی میری بات ماند سبسکرائب ناو اور اس ناگن سبسکرائب ناو سبسکرائب ناو سبسکرائب ناو سبسکرائب ناو سبسکرائب ناو سبسکرائب ناو بان 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 ہی